کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی امان میں رکھے تو آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں پوٹیٹو بریڈ سینڈوچ تو اس لیے جو چیزیں چاہیے ان میں میں نے یہ براؤن بریڈ لیے ہیں پیسز میں نے براؤن بریڈ لیے آپ وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن براؤن بریڈ کے سینڈوچ ہوتے بہت نوگے کیوں بریڈ میں نے ڈیا اورل تقریباً چار ٹیبلی سپن اس میں استعمال کریں گے یہ میں نے آلو لیے ہیں تقریباً یہ آٹھ سے دس میڈیم سائز کے آلو تھے ان میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے پانی میں ان میں نے بالی کر لیا اس طرح سے میں نے میش کر لیا ساتھی میں نے لیا ہے انین یہ ایک درمیںانے سائز کا انیان تھا اس میں بالی چوپ کر لیا ساتھی یہ میں نے حر دنیا اور بھی مکچے لیا پسائے مصالیں ہیں سکھا دھنیا پسائے لیا کریں اور ایک ٹیبلی سپون ہی میں نے ساپود سپید زیرہ لیا ہے تو چلے سٹار کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی جی ویورٹ یہ میں نے اپنا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ہم اپنے اس میں پیاز ایٹ کریں گے پیازوں کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے تو ہم اسے اپنے پیاز لائٹ براؤن ہو جائے جی ویورٹ یہ ہمارے پیاز لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تقریبا اور ہم اس میں اپنے یہ مثالیں میں نے آپ کو بتایا تھے یہ ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑا سے پانی شامل کریں گے اسے اپنی طرح مشک کرنا ہے اب ہم اس میں اپنے دو ہو رہے ہیں ساتھ میں تھوڑا سے پانی شامل کریں گے ساتھ میں تھوڑا سے پانی شامل کریں گے Novi ایک سے دو ہو مکuteur ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے اپنے مسالے پر ہو اٹھ میں تھوڑا سے یہat یہ ہمارا مکھارنا اچھی طرح بھون گے اب ہم اس کے اپنے والی سامل جائے دیں گے اسے چیتا ہم اس کریں جی بوور تو یہ ہماری جو فلنگ ہے بالکل ریٹ دیئے میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا چولے میں نے بند کر دیا تو چلے جب تک ہماری فلنگ تھلی ہوتی ہمیں ایک مزیدار سی چٹنی تیار کر لیتے ہیں جو چٹنی ہم بنا رہے ہیں وہ یہ میں نے املی کا پلپ لیا ہے تقریبا یہ ایک کپ ہے میں املی کا پلپ ساف کر کے اس کی گھوٹیا ہوئی رہا ہے نکال کے میں پریز کر لیتی ہوں پھر جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اسے نکال کے یوز کر لیتے ہوں یہ میں نے املی کا پلپ لیا ہے تقریبا ایک کپ یہ میں نے ساتھ ہی لیے ہرہ دھنیا یہ میں نے درمیانے سائز کا پیاس تھا میں نے آدھا پیاس دیا ہے اس طرح میں نے اسے کاٹ لیا ہے یہ آپ اگر دیکھ سکتے تو یہ میں نے ہری میچ لیا ہے میں نے تھوڑی سی لیا ہے آپ زیادہ لے سکتے ہیں یہ میں نے آدھا لیمون لیا ہے اور محکمہ اچھ سناؤ پتیاں میں 1.5 تیس پون میں لیا ہے میں ہوم میں چاڑ کا مسائلہ ہے پنچ یہ بھی کالا نمک میں 1.5 تیس پون میں لیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون میرے پاس ہے پسا سفید زیرہ تو چلیں اب ان سب چیزوں کو ہم اپنے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیتے ہیں اچھی جی ہم اپنی چٹنی تیار کر لیتے ہیں تو جی بھی بچی میں نے اپنے جگ میں شروع کرتی ہوں اپنی جو چیزیں وہ ڈالنی ہیں سب سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے یہ جو میرے ٹرائے جو مسالے تھے یہ ڈال دیں گے یہ جو میں نے آپ کو لیمو بتایا تھے یہ ہم اس پر چوڑ دیں گے یہ جو انگلی کا پلپ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں ڈال دوں گے تھوڑا سے اس میں میں اپنا پانی شامل کروں گی یہ تھوڑا سمیں تقریباً چار ٹیبلی سپون اس میں پانی شامل کر دیں اب اسے میں گرائنڈ کر لوں گی جی ویورز تو یہ ہماری چٹنی ریڈی ہے اب ہم اپنی فلنگ کی طرف چلتے ہیں وہ تھنڈی ہو گئی تو اب ہم اپنی سینڈویچ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز تو ہماری فلنگ تھنڈی ہو گئی اب ہم اپنے سینڈویچ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس طرح مجھے بریٹ کا میں نے پیچھ لیا ہے اس پر یہ ہم اپنا سارا مسالہ لگا دیں گے جس طرح ہم مکھن یا جیم وغیرہ جو لگاتے ہیں یہ ہلکا ہلکا گرم ہے ہلکا سا گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں کیونکہ اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پچیز منٹ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس طرح ہم جیم مکھن جس طرح ہم اپنی بریٹ پر لگاتے ہیں سلائز پر اس طرح سے آپ نے سارا اس پر اگا کے اس طرح پھیلا لیں اچھی طرح یہ آپ بچوں کو لینگ بکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ بچے کو بہت پسند ہیں کیونکہ پوٹیٹو ایسی چیزیں جو ہر بچے کو بہت پسند ہوتی ہیں تو اس طرح سے اب جو دوسرا بیٹ کا پیس ہم اس کے اوپر رکھ دوں گی اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اچھتا دبانا ہے ہم نے اسی طرح سے میں اپنا دوسرا بھی ریڈی کر دوں گی یہ دو میں نے اپنے سینڈوچ ہیں وہ ریڈی کر لیں اب میں نے یہ جو اپنا سینڈوچ میکر ہے یہ میں نے اون کر دیا تھا یہ گرم ہے اب اس پیس طرح میں رکھ دوں گی اپنے سینڈوچ میکر اور اسے ہم بند کر دیں گے تقریباً ایک سے دو میٹ میں یہ بہت اچھی طرح کرسپی ہو جاتا ہے آپ کے اپنی مرضی آپ جتنا کرسپی کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑا کرسپی کروں گی کیونکہ میرے بچوں کو تھوڑے کرسپی سینڈوچ پسند ہیں تو ایک سے دو میٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے تو اسی طرح سے ہم اپنے بکیا بھی سینڈوچ تیار کر لیتے ہیں جی ویورز تو ہم اپنے سینڈوچ میکر کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو میٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے تو انہیں ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے بکیا سینڈوچ تیار کر دیتے ہیں جی ویورز تو میرے سینڈوچ پوٹیٹو سینڈوچ ریڈی ہیں میں نے یہ اپنے تمام سینڈوچ سینڈوچ میکر میں اپنے ریڈی کرنی ہے اور یہ چٹنی بھی میری تیار ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنی ایک ریسپی شیئر کی آپ سے چکن ٹکا کی اس میں جو میں نے چٹنی بنایتی ہے یہ وہی چٹنی ہے اس کی آج میں نے آپ کو ریسپی بھی دے دی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزی کی لگتی ہے سینڈوچ کے ساتھ چکن ٹکا کے ساتھ ساموسوں پاکوڑوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آج آپ کو کچھ اچھا سکھایا تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلے کسی پرگرام میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ